بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری طرف سے اور پوری یوئی کی طرف سے آپ سب کو بہت بہت عید مبارک میری طرف سے تمام عالم اسلام کو عید الفطر کی خوشیاں مبارک ہیں عید مبارک عید مبارک عید مبارک عید مبارک شاہ اللہ اسلام علیکم عید مبارک عید مبارک اسلام علیکم عید مبارک اسلام علیکم عرحمت اللہ فرکاتل اللہ اسلام علیکم ہم بنگلدیش کا ہے اور ہمارا پاکستانی اور بنگلدیش کا جتنا بھائی ہے سب کو مبارک کرتے ہیں اسلام علیکم جی تو ناظرین اسلام علیکم اس وقت ہمارے ساتھ ایک بڑی پیاری شخصیت جناب چودری واجہ صاحب کھڑے ہیں یہ یو ای کی ابرتی ہوئی کاروباری شخصیت ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنماں ہیں تو ان سے ذرا پوچھتے ہیں کہ پردیشیوں کی عید کس طرح گزرتی ہے اور سپیشلی یہ عید اپنی کس طرح گزارتے ہیں جی واجہ صاحب جی بہت شکریہ جی بہت شکریہ طائر صاحب سب سے پہلے تو تمام بیورس کو اسلام علیکم اور عید کی بہت شکریہ مبارک ہوں طائر صاحب آپ نے جو بات کی ہے پردیشیوں کی عید کی تو میرے خیال میں اس میں ہر آدمی کی اپنی شخصیت اپنے سٹیٹس اور اپنے میار کے مطابق عید بزرتی ہے تو کامن اگر دیکھیں تو جو ہمارے جیسے متوسط طبقے کے لوگ ہیں مزدوری والے لوگ ہیں ان کی تو زیادہ ترس ہو کے ہی گزرتی ہے وہ تو ان کو کام سے یہ عید کی دو چھوٹیاں یا تین چھوٹیاں ملتی ہیں تو ان کی کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ اپنی نیند پوری کر لیں تو یا پھر وہ جسمانی طور پر تو یہاں پردیش میں ہوتے ہیں یا یو اے میں یا کسی بھی دوسرے ملک میں باہر ہوتے ہیں لیکن دل اور دماغ ان کے اپنے وطن کے ساتھ ہی دھڑک رہے ہوتے ہیں اور اپنی فیملی کے ساتھ دھڑک رہے ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ ٹیلی فون پر بات کر لیں انہیں کے ساتھ ہی اپنا وقت بزار کے باقی ٹیم پر لیں یہاں میں ایک بات آپ لوگوں کو سپیشلی بتاتا چلوں کہ واجت صاحب والیوال کے بہت ہی اچھے بلیئر رہے ہیں اپنے وقت کے تو ان کی وہ مصرفیات بھی کافی ساری ہوتی ہیں تو میں جاؤں گا کہ تھوڑا سا اس کے بارے میں میں ذکر کریں اور ہم لوگ کوشش کریں گے انشاءاللہ اگر ٹائم ملا تو ہم لوگ ان کے میچ کو بھی لائیو کور کریں گے انشاءاللہ تو اس میچ کے بارے میں تھوڑا سا ذرا بتا دیجئی ہمیں جی جی بلکل آج انشاءاللہ دو مائی سن دوہزار بائیس آج رات خلقوز میں ایک اچھا شوٹنگ والی بال کا تورنمنٹ بھی ہو رہا ہے اور ہماری ٹیم بھی انشاءاللہ کھیل رہی ہے اور امید ہے کہ میں بھی کھیلوں گا اچھا پروگرام ہے جو دوست اخباب اگر ویڈیو دیکھیں سنیں تو میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ ملک ساجل صاحب کے گراؤنڈ میں تشریف لائیں انشاءاللہ اچھی انٹرٹینمنٹ ملے گی آج جی تو واجد بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا اور میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ کی عید بہت ہی زبردست اور یادگار گزرے گی ہمیں دعاوں میں یاد رکھیے گا اور ٹیول ویڈ بنیا بھی دیکھتے رہیے گا بہت شکریہ